اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تمہیں گناہوں سے کتنی نفرت ہے اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں نفرت کی بجائے محبت عباد کرو جو لوگ آپ سے کہیں کہ ہم آپ سے تانگ ہیں تو سمجھ جائیں آپ اصول پرست ہیں یا پھر آپ کی غلط ہیں علم ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر جگہ اپنے مالک کے پیچھے رہتا ہے جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ بیر ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اطراف کرتا ہے دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے بہت زیادہ خواہشات رکھنے والا شخص سکون سے نہیں سو سکتا دو قسم کے لوگ فضول کفتبوں سے بچ سکتے ہیں جس میں ذکر کی کسرت ہو جس میں علم کی کسرت ہو جس انسان کے اندر میوسی ہوگی اس کے اندر یقین نہیں ہوگا جس کے اندر یقین ہوگا اس کے اندر میوسی نہیں ہوگی محبتوں کا مان رکھنا سیکھیں زندگی بہت چھوٹی سی ہے کوشش کریں کہ کسی کا مان اور اعتبار نہ ٹھوٹیں کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلکیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب ارش سے آتا ہے اچھے بولنے سے پہلے اچھا سننا ضروری ہے ایک انسان کو پہلے اچھا سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے کسی آدمی کو دلیل دینا خود کو ظلیل کرنے کے برابر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس سے شرم و حجان نکل جاتی ہے اور اللہ کا غصہ اس پر مسلط ہو جاتا ہے موسیقی